السلام علیکم جی فرینڈز آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے سوفٹ اینڈ ہارڈ ایسرڈز اینڈ بیسیز آج کا یہ ہمارا ٹوپک ہے اس ٹوپک میں انشاءاللہ رحمان یہ سمجھ کی کوشش کریں گے کہ ہارڈ ایسرڈز کیا ہے ہارڈ بیسیز کیا ہے اس کے ساتھ سوفٹ ایسرڈز کیا ہے اور سوفٹ بیسیز کیا ہے اس کو ہم ایس ایچ ای بی کنسیپٹ بھی کہتے ہیں پھر تھرڈ ترم پر دیکھیں گے کہ ہارڈ بیسیز کیا ہوتی ہیں اور فورٹ ترم پر ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارے پاس سوفٹ بیسیز وہ کیا ہوتی ہیں ہم لوگوں نے ایک سیریز start کی ہوئی ہے انرگرینکی مسٹری میں ہم ان تمام ٹوپک سے پچھلی ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں اگر آپ اس سیریز کو فالو کر رہے ہیں تو بیسٹ اگر نہیں فالو کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کی متعلقہ ٹوپک ساتھ ہوا ہوجائیں یہاں سے یہاں سے دے سکتے ہیں ان کے جو لنگ سنگو انشاءاللہ ورحمان آپ کو دسکرپیشن میں مل جائیں گے تو آج کے جو میں لیکچر ہے وہ لیکچر میں تھرٹین کا ایف پارڈ ہے لاشٹ ویڈیو میں ہم نے ای پارڈ پر دسکر کر لیا تھا اوکے تو ایسٹا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے ہارڈ اسے سکتے ہیں ہارڈ جو یہ چار کنڈیشن پوری کرتے ہیں ہم ہارڈ اسے سکتے ہیں پہلے کنڈیشن کیا ہے کہ وہ ایزیلی پلورائیزیبل نہیں ہوتے اور فور کنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ مالیکلز آئینز آئینز ویڈ لیزر نمبر آف ویلینز شیل ہیں کیونکہ ویلینز شیل جو ہوتا ہے لاشٹ والا شیل ہوتا ہے اس میں جو الیکٹرونز کے تعداد ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتی ہے تھرڈ کہا کہ وہ ناٹ ایزی پلورائیزیبل مطلب کیا ہوتا ہے کی چونکہ ان کا سائز سمال ہوتا ہے سائز سمال ہوتا ہے جس طرح ہم جانتے ہیں کہ جیسے جن جن ایسٹ کا سمال جو سائز ہوتا ہے ان کے جو جو ایبیلٹی ہوتی ہے وہ بہت طبیعی ہوتی ہے جیسے جیسے سمال انکریز کرتا جاتا ہے ویسے بیسے اس کی پروزیسٹی کی جو پروپرٹی ہے وہ انکریز کر دے جاتی ہے اب یہ دیکھیں فائر ایکزیمپلز میٹر آئینز یہ الکلی میٹرز کے جو میٹر آئینز ہوتا ہے الکلائنز ارث میٹرز کے اور دو بات دیں ہوں گی تین بات نہیں پہلی بات کیا ہے کہ جو ہمارے پاس الکلی میٹرز ہیں ان کے آئینز کو ہم ہاڈ اسر کا نام دیں گے سیکنڈ الکلائنز ارث میٹرز کے ایسر و نام دیں گے ہاں ہاڈ اسر کا نام دیں گے تھرڑ بار لائٹر کیا لائٹر ٹرانزیشن میٹر آئیٹمز اب لائٹر کیا مطلب ہم دیکھتے ہیں انہائر آکسیڈیشن لائٹر ٹرانزیشن میٹر آئینز انہائر اوکسیڈیشن نمبر اب اس کو ہمیں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بک ہے ہمارے پاس کلاس ٹویل کی تو اس میں دیکھیں ہم نے لکھا ہوا تھا تو خیر یہ گئے یہ دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ جو مرپس یہ میٹل تھے یہ الکلی میٹل ہوتے ہیں تو یہ تمام جو میٹلز ہیں یہ مرپس کیا ہے ہارڈ ایسر ہیں اس کے علاوہ جو مرپس یہ سیکنڈ گروپ کالنم ہے اس کو ہم کہتے ہیں تو یہ بھی اور یہ بھی مرپس کیا ہے یہ بھی ہمارے پاس ہارڈ ایسر ہیں اس کے علاوہ اب جو ہم نے تھرڈ بات کیا ہے کہ لائٹر ٹرانزشن اب جو یہ وہ پورشن چھو ہم نام دیتے ہیں ہاں transition metals کا نام دیتے ہیں جس طرح یہ اس کو alkali metals کا alkaline earth metals کا اس کو ہم noble gases کا نام دیتے ہیں اس طرح جو مرپا یہ درمیانہ پورشن ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں transition metals کا تو transmission metal کو ہم دو ہی سومیٹ وائٹ کیا ہوا ہے ایک کو ہم کہتے ہیں lighter transition metal والا پورشن ایک کو کہتے ہیں ہم heavier transition metal تو اس میں جو ہارڈی سیرز میں ہمارے پاس lighter transition metal والا جو پورشن ہے کس کے ساتھ ہر oxidation state کے ساتھ یعنی کہ دیکھیں کہ یہ دیکھیں یہاں سے یہاں تک اور یہاں سے یہاں تک اور یہاں سے یہاں تک جو یہ والا پورشن ہے یہ والے یہ 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 اور یہ یہ ہمارے پاس کیا ہے lighter transition metal والا پورشن ہے اور with higher oxidation ہوتی ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے ہارڈ ایسٹڈ ہے اس کے آپ کے علاوہ جو ہمارے پاس یہ یہ والا یہ یہ تو یہ بھی پورشن ہمارے پاس کیا ہے ہارڈ ایسٹڈ ہے یعنی کہ اس کو عام الفاظ میں کہنا چاہیں تو ادھر سے ال ایس آئی جی اے جی ای 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 اور اس کے اس بھی اور ٹی ٹی نہیں ہے اوہ سوری ایس این بھی ہے ایس این یہاں سے یہ جو ایٹمز ہیں ہمارے پاس جو ہے نا ایلیمنٹس یہ ہمارے پاس ہارڈ ایسر ہیں ایدھر سے یہ میں نے پتا دیا یہ یہ والے یہاں سے یہاں تک یہ تمام کیا ہیں ہارڈ ایسر ہیں اوکی ہو گیا اب ہم باز کرتے ہیں کہ سوفٹ ایسر کیا ہوتے ہیں پہلے سوفٹ ایسر کی جو ڈیفنیشنز ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کی ڈیفنیشن کیا ہے کہ سوفٹ ایسر آر دھوز ویچ سیٹس سائید فالنگ فیچر دیں گے جو یہ چار پروپرڈی یہ چار پروپ فیچر جو ایسر فالو کرتے ہیں ان کو ہم سوفٹ ایسر کا نام دیتے ہیں پہلی بات کیا ہے کیٹین آف لارج لارج سائز ان کا جو سائز ہوتا وہ لارج ہوگا کیٹین آف لور چارج ہم جانتے ہیں اگر سائز لارج ہے تو اس کا جو چارج ہوگا وہ لوگ ہوگا اور ہم یہ بھی جانتے ہیں جیسے جیسے سائز انکریز کرتا جاتا ہے پروپرڈی ہے وہ انگریز کرتا جاتی ہے جو تھرڈ پروپرڈی ہے وہ ہے کہ فیچر تھرڈ فیچر کیا ہے کہ مالکولز آر آئینس بید لارج نمبر آف لائنس الیکٹرون یعنی کہ یہ اس کے آؤٹر موس شیل میں بیلان شیل میں جو الیکٹرونی تعداد ہوتے وہ زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ یہ چار پروپرڈی بھی لکل اوپوزیٹ ہیں ہارڈ ایسر کے متعلق تو یہ دیکھیں اس کی ہم نے ایکزیمپل بھی لکھوئی ہے اب اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کے ٹیبل کے ذریع پروپرڈی ہے جس طرح ہم نے پیچھے سٹیڈی کیا کہ ہارڈ ایسر جو ہوتے ہیں نا ان کا سائز سمال ہوتا ہے سائز سمال ہونے کے ساتھ ساتھ اگر سائز سمال ہے تو ان کی جو پولارزیبیٹی پر کوالٹی ہے وہ کیا ہوتی ہے لو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو بلانس الیکٹرون میں ہوتے ہیں وہ بھی کم ہوتے ہیں جبکہ سوفٹ ایسر میں اب سوفٹ ایسر یہاں کیا ہے اب وہ کہیں گوھر کیجئے کہ سوفٹ ایسر درمانے پاس یہ ہے یہاں سے لے کر یہ والے اور اس کے کے علاوہ یہاں سے لے کر یہاں تھا یہ ہمارے پاس سوفٹ ایسر جائیں کہ سوفٹ ایسر کو اگر میں لکھنا چاہوں کہ اگر دیکھیں کہ سوفٹ ایسر 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 کو ادھر لکھنا چاہوں کہ کیا ہمارے پاس ہے وہ ہے آر ایو اس کے بعد کیا ہے یہ آر ایش اور یہ کیا ہے آگے پی ڈی ای جی مرکر کیا ہوں تو اس کے نیچے کیا ہوں آپ mad Route یہ ہے ہمارے پاس ایریڈیم آیا تو اس کے ساتھ کیا ہے بھی یہ پی ٹی اگری ٹی ایو ہ معتی ہوگا ہمارے پاس اور اس کے ساتھ ہمارے پاس کیا ہے ھی ایک ایسر ایسر جی ہمارے پاس یہ ہے کہ مرگر ہمارے پاس ہے اور مرگر کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کیا ہے تی آئی یہ بھی ہے میرے پاس یہ والا تی آئی ہمارے پاس یہ تو یہ چیز تیہ ہے تو یہ کیا ہے اور یہ ہمارے پاس سوفٹ اسٹرز ہیں دن ہو گیا تو یہ ہمارے پاس PR culamے ہرڈ سٹرز اور اس کے بارے دسکر کر لیا اب لوگوں آپ لوگوں کے ذہن میں ایک question آ رہا ہوگا کہ یہ باقی بچ گئے ہیں یہ والے یہ کئے ہیں پیش یہ بھی تو اسٹر ہیں لیکن نہ ہارڈ اسٹر ہیں نہ سوفٹ اسٹر ہیں بلکہ یہ انٹرمیڈیئر اسٹر ہیں لیکن کہ پروپرٹی کچھ ہارڈ وارڈ اور کچھ سوفٹ والی ہوتی ہے تو یہی آج ہماری سنانسا ٹوپک تھا یہ ہم نے ہارڈ اور سوفٹ اسٹر کے بارے میں سٹڈی کیا تھا نیکسٹ بیو میں اس کے جو بی پارٹ ہوگا ہارڈ اسٹر ہارڈ بیسز اور سوفٹ بیسز اس کے بارے میں بات کرنے کے کوشش کریں گے تب تک اللہ خیر اپنے دعومیت رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ